بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو آج میں پھر ایک نئے ویڈو پلی آقے قدمت میں حادر ہوں آج کا جو موضوع ہے وہ قبض قانسٹیپیشن کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا قانسٹیپیشن کی علامات اس کی تعریف اس کا اسباب جو ہیں اس کے بارے میں بتایا جائے گا اور اس کا علاج بھی بتایا جائے گا اور وہ میڈیسن کس پوٹنسی میں استعمال کرنی ہے اس کا طریقہ استعمال کس وقت استعمال کرنی ہے اس کے بارے میں ہی بتایا جائے گا تو قبض جو ہے وہ دو قسم کی قبض ہوتی ہے نمبر ایک ہاد قبض اور نمبر دو مزمن قبض ہاد قبض وہ قبض ہوتی ہے جس میں تھوڑا عرصہ تھوڑے عرصہ سے جب جہاں تکلیف شروع ہوئی ہو اسے ہاد قبض کہتے ہیں اور جس میں کافی عرصہ لگ گیا ہو جب پرانی تکلیف ہو گئی ہو تو اسے کہتے ہیں مزمن قبض تو اس مرض میں مریض کو پاخانہ کرتے ہیں بہت دشواری ہوتی ہے پھر کئی کئی روز تک پاخانہ آتا ہی نہیں اگر آتا ہے تو وہ عموماً سخت ہوتا ہے اور مریض کو کافی زور لگا کر پاخانے کا اخراج کرنا پڑتا ہے پاخانہ مقدار میں تھوڑا اس کی رنگت سیاہ اور نہیتی بدگودار ہوتا ہے اس کی علامات میں سے یہ ہوتا ہے کہ مریض کو دو یا تین دن تک پاخانہ آتا ہی نہیں یا اس سے بھی کئی روز زیادہ لگ جاتے ہیں وہ مریض کو پاخانے کی آجتی نہیں ہوتی پاخانے کا اخراج بہت دشواری سے ہوتا ہے پاخانہ مقدار میں تھوڑا ہوتا ہے خوشک ہوتا ہے اور اس کی سیاہ رنگت ہوتی ہے اور بدگودار ہوتا ہے اور مریض کو پاخانہ کرنے کے بعد بھی مریض کی تسلیح نہیں ہوتی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ذن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ پاخانہ بھی اور آنا ہے وہ اس کے ذن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھی طرح پاخانہ اس کا نکلہ نہیں ہے اس کا اخراج اچھی طرح نہیں ہویا مریض کا جسم جو ہے وہ پھولنے لگتا ہے مریض چڑ چڑ ہوتا ہے بچ بزاج ہوتا ہے غسیلہ ہو جاتا ہے آنکھیں میلی میلی سی ہو جاتی ہیں زبان پر میل کی تیہ ہوتی ہے اور سانس جو ہے وہ بدمودار ہو جاتی ہے اس کی وجوہات میں سے جو اسواب ہیں اس کے یہ ہوتے ہیں کہ مثلا جلدی جلدی کھانا غذاق چبا کر نہیں کھاتا جلدی جلدی کھا لیتا ہے غذاق جو ہے وہ جاتا ہے چبا کر کھانا چاہیے کھانا وقت پر نہ کھانا مثالے دار چٹ پٹی اشیاء کا استعمال وردش نہ کرنا پانی کم پینا یہ اس کے اسباب ہوا کرتے ہیں جگر کے امراض سے بھی یہ اس کے اسباب ہوا کرتے ہیں وردش نہ کرنا سیر نہ کرنا یہ تمام جو ہے یہ قبض کے اسباب ہوا کرتے ہیں تو ہمیوپیتھک میں جب قبض کا نام آتا ہے تو سب سے پہلے جو بیڈیسن زیر میں آتی ہے اس کا نام ہے نقص ومیکہ نقص ومیکہ جو آج کل کے مریض ہیں قبض کے مریض ہیں نقص ومیکہ جو بندہ حرکت نہیں کرتا وردش نہیں کرتا سہر نہیں کرتا سارا دن بیٹھ کر ہیگام کرتا ہے اس کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے اور نقص ومیکہ جو ہے یہ تھرٹی پٹنسی میں استعمال کرنی چاہیے اس کی پندرہ بیس کترے ایک کپ پانی میں صبح اور ایک دوپیر اور پندرہ بیس کترے شام صبح دوپیر شام یہ استعمال کرنی چاہیے جب بار بار پاخانہ کی حاجت ہو لیکن پاخانہ کھل کرنا آئے تو اس کے سو فیصد ریزلٹ آپ کو ملیں گے یعنی کہ حاجت بار بار ہو اور پاخانہ کھل کرنا آئے تو اس کی بہت زیادہ اچھے نتائج آپ کو ملیں گے اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر نالی مخلوج ہو پاخانہ کی نالی مخلوج ہو اور بہت زیادہ زور لگانا پڑے تو اس کے لیے میڈیسان ہوتی ہے ایلومینہ ایلومینہ اگر آپ تیس طاقت میں تھرٹی پٹنسی میں استعمال کریں اس کے پندرہ بیس کترے صبح پندرہ بیس کترے دوپیر اور پندرہ بیس کترے شام کو استعمال کریں تو اس سے جو ہے وہ بہت افاقہ آپ بہت زیادہ افاقہ ہوگا اور اس کے ساتھ ایک میڈیسان ہوتی ہے سلفر یہ سلفر ون ایم میں پندرہ دنوں کے بعد صرف ایک خوراک دس کترے ایک کپ پانی میں بلا کر آپ صبح کے وقت استعمال کریں مطابق دی جاتی ہیں اگر کسی کو کوئی مشورہ چاہیے معلومات چاہیے تو میرے ساتھ وہ رابطہ کر سکتا ہے مختلف علامات کے مطابق میڈیسان دی جاتی ہیں جو کہ بے ضرر ہوتی ہیں جن کا کوئی نقصان نہیں ہوتا آپ کا بہت بہت شکریہ